بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیو یا زیتون کے پودوں کا یہ جو وقت ہے اس میں ابھی فلاورنگ کے سٹیج پر ہے مطلب یہ ابھی پھول نکال رہے ہیں لیکن اس میں ایک اور مسئلہ جیس وقت آتا ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گھولی ایفرڈز یا سیلیڈز جو ہیں ان کا سیویر اٹیک ہوتا ہے جب بھی انوائرمنٹ بارشے ہوتی ہے اور انوائرمنٹ میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ایک مویسٹ کنڈیشن ہوتی ہے ہارٹ انڈ ہیومٹ کنڈیشن تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جو یہ سیلیڈز یا جو گھولی ایفرڈز ہیں ان کا اٹیک جو ہے وہ ہو جاتا ہے اگر اس سٹیج پہ اٹیک ہوتا ہے جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ فلاورز بھی ہیں اور ان پہ جو اٹیک ہے وہ گھولی ایفرڈز کا ہے تو اب کیا ہوگا کہ یہ جو فلاور ہے یہ بلوم نہیں کریں گے آپ کی جو پلانٹ کا فروٹ ہے وہ نہیں بنے گا جو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ کسی پلانٹ سے ہم فروٹ حاصل کر سکیں تو زیتون کا جو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہوتا ہے فروٹ حاصل کرنے کا وہ جو ہے وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ایفرڈ ہے یہ ایک ایسا انسیکٹ ہے جو آپ کے مکمل پلانٹ کو کور کر لیتا ہے یہ دیکھیں آپ سیویہ رٹھ ہے یہ دیکھیں تقریبا ہر برانچ جو ہے وہ اس نے کور کیا ہوا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کورٹن اس میں فسا ہوا ہے کوئی روئی وغیرہ ہے بیسکل یہ انسیکٹ ہے ولی ایفرڈ کا یا سیلیڈز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے تو یہ جو ٹائم ہے یہ بہت ہی ایک پیک اور ایک بہت ہی نازک ٹائم ہے زیتون کے پودوں کے لیے کہ ایک طرف تو وہ فلاورنگ میں ہیں پھول نکال رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ولی ایفرڈز کا جو ہے وہ اٹیک ہے تو اگر اس کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر آپ کے پودے جو ہیں وہ اس سیزن میں آپ کو فروٹ نہیں دیں گے اب اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں نارمل فینامنا ہے کہ جب بھی کوئی پودا فروٹ کا پودا کوئی بھی ہو اور وہ فلاورنگ سٹیج پہ ہو اور آپ اس پہ سپری کر لیں تو ان کی فیٹلائزیشن نہیں ہوتی پھر بھی وہ فروٹ نہیں دیں گے اب یہ فلاورنگ سٹیج پہ بھی ہیں اور ان پہ انسٹ کا اٹیک بھی ہے اب اگر ہم اس پہ ہم کیمیکل سپری کریں گے تب بھی ان کی فرٹلائزیشن نہیں ہوگی تب بھی یہ آپ کو فروٹ نہیں دیں گے اور اگر سپری نہیں کریں گے تب یہ انسٹ کا ولی ایفرڈ کا اٹیک جو ہے یہ بڑھتا جائے گا تب بھی یہ فروٹ نہیں دیں گے حل کیا ہے اس کا کیونکہ دونوں سائیڈ پہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے سپری کریں تب بھی نقصان نہ کریں تب بھی نقصان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سچویشن کو آپ نے ہینڈل کیسے کرنا ہے تو کیمیکل کے بجائے ہم ایک اور چیز یوز کریں گے اور چیز سپری کریں گے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فلاور جو ہیں وہ بھی بچیں گے آپ کے فلاور کی فرٹلائزیشن بھی ہوگی اور پلانٹ جو ہے وہ فروٹ بھی بنائے گا تو ہم کیا کریں گے کہ سائیپر میترین امیڈا کلوروفیڈ کوسٹ یا جو بھی جتنی بھی ویلی ایفرٹس کیلئے اس طرح کے کیمیکلز یوز ہوتے ہیں ان کے بجائے ان پر ہم ڈیٹرجنٹ کی سپری کریں گے کوئی بھی اچھی کھمپنی کا جو سرف ہے جس طرح گھروں میں ہم کپڑے دوتے ہیں نارمالی ہم نے جتنی بھی یوز کی ہیں بونس جو سرف ہے وہ اس کی جو پرفارمنس سے وہ بیسٹ ہے اس معاملے میں تو تقریباً بیس لیٹر کا پمپ اگر آپ کے پاس ہے فائیف پرسنٹ ہم اس پہ وہ بنائیں گے اس کی لئے سپری جو ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اگر بیس لیٹر کا پمپ ہے آپ کے پاس تو اس میں ہم سو گرام سرف جو ہے ڈیٹرجن جو ہے وہ ہم مکس کریں گے ٹوئنٹی لیٹر پانی میں سو گرام سرف جو ہے وہ مکس کریں گے کونٹیٹی آپ یاد رکھیں کہ بیس لیٹر پانی میں سو گرام سرف جو ہے وہ ہم مکس کر کے اس میں ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے پھر اس کو کسی بھی باریک چھان سے اس کو ہم چھان کے جو ہے وہ پمپ میں ڈالیں گے تاکہ اس کی جو اجزائیں ہیں وہ اس کی نوزل میں نپس جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ہم سپری کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے اولیوے فیڈ کے جو اٹھائے کے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی پول جہیں وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے محلول تیار کیا ہوا ہے بیس لیٹر کا ایک پمپ ہے اس میں ہم نے ہنڈیڈ گرام جو ہے وہ سرف جو ہے ہم نے مکس کیا ہوا ہے وہ اس پہ ابھی ہم سپری کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دن کا بعد جو اس کے جو ریزلٹ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد یہی پودا جبکہ فروٹ کے سٹیج پہ آئے گا وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ابھی ہم ڈیٹرجن کے سپری اسی پلانٹے کرتے ہیں اور کچھ دن بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس کا ریزلٹ کیا آیا ہے ہمارے پاس تو یہ جو ہے ہمارے پاس تقریبا بیس لیٹر کا موٹرائز پمپ ہے ہمارے پاس تو اس میں ہم نے ڈیٹرجن آٹومیٹیکلی اس سے جتنی بھی دانیدار اجزائیں وہ اس سے وہ اٹھا دے گی اس کو کور کر لی گی ادروائز آپ کوئی ململ کا کپڑا یا کھوئی بھی اس طرح کی چاند جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ڈیٹرجن کا پانی جو ہے وہ بلکل صاف اور اس کی اجزاء جو ہے اس میں دانیدار اجزاء وہ پانی میں شامل نہ ہو اور نہ آپ کے سپریے کا نوزل جو ہے وہ بند ہو سکتا ہے ہم نے جو اس پر جن کی سپریے کی تھی اس کو تقریبا ایک ہفتہ ہو چکا ہے کافی حد تک جو گولی ایفرٹس کا ٹھیکتہ وہ تقریبا ختم ہو چکا ہے لیکن میں نے بتایا تھا کہ یہ آپ ریپیٹ کریں گے تقریبا ہفتے میں پانچ دن میں آپ ایک دفعہ ریپیٹ کریں ایک ہفتے بعد بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں تاکہ جو جو رہ گئے تھے جو جو کئی نیوز کی نیچے یا کئی جنکشنز میں یا کوئی ایسی جگہوں پہ جہاں تک دشارجی نہیں پہنچ سکتے تو وہ دوبارہ جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اب جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ جگہوں پہ جو ہیں یہ ابھی ان کا اٹیک جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو ہے تو ابھی جو ہے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے اب اگر اب اس کو تین چار دفعہ آپ ریپیٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہ کہ یہ مکمل طور پر وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ پہلے جو تھا یہ دیکھیں یہ یہ آلموسٹ یہاں پہ سے یہ یہ بھرے ہوئے تھا یہ پورا پلانٹ جو تھا وہ انفیکٹیڈ تھا اب جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ جو جو اولی ایفرٹس کا اٹیک ہے وہ ختم ہو چکا ہے 30 پرسنٹ جو رہتا ہے وہ جو ہے آپ اس کو جب ہم یہ سپری ریپیٹ کریں گے تو وہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو یہ ہے کہ یہ آپ ایک دفعہ پہ اکتفانی کریں گے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا جسا کہ یہ برانچز دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بالکل جو ہے یہ اولی ایفرٹس کے بہت یہاں پہ اس کا سیویر اٹیک تھا لیکن اب یہ کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کچھ کچھ جگہوں پہ یہ دیکھیں جس طرح کی یہ ہے یہاں پہ ان کا ٹیک دوبارہ شروع ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے ٹائم ہے کہ اس پہ ہم دوبارہ ڈیترجینٹ کی سپریے کریں وہ ابھی ہم کریں گے انشاءاللہ تو یہ ریپیٹ کریں گے آپ تقریباً ہفتے میں تین یا دو یا تین دفعہ کر کے تو یہ جو ہے آپ کا پلان مکمل طور پر آپ کا ولی ایفرٹ سے وہ ہے ساف ہو جائے گا اور اس کا ٹیک ختم ہو جائے گا اور اس دوران چونکہ یہ فلاورنگ کا سٹیج ہے پھول ابھی اس میں پلانٹس میں موجود ہیں تو آپ کیمیکل نہیں سپریے کر سکتے کیمیکل سپریے کریں گے تو ان کی فرٹلائزیشن نہیں ہوگی اور فروٹ پہ اثر پڑے گا تو آپ دیترجینٹ سپریے کریں اور اس کو ریپیٹ کریں دو دیندفا